پاکستان کی عدالت عزمہ نے کہا ہے کہ کراچی میں تمام غیر قانونی عمارتیں مسمار کروا رہے ہیں اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ فوج کی غیر قانونی تعمیرات کو چھوڑ دیں منگل کے روز سپریم کورٹ میں چیف جسٹس گلزار احمد اور جسٹس قاضی آمین نے انٹورنمنٹ کے عراضی پر کمرشل سرگرمیوں کے خلاف کیس کی سمات کی تو چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد نے کہا کہ فوج کی غیر قانون تعمیرات کو چھوڑ دیا تو باقی کو کیسے گرائیں گے چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد نے کہا کہ ریاست کی زمین کا حصہ سال نہیں کیا جا سکتا خود جن قوانین کا سہارہ لے کر کنٹورنمنٹ کی زمین پر کمرشل سرگرمیاں کرتی ہے وہ غیر آئینی ہے سپریم کورٹ نے اس حوالے سے سیکٹری دفاع کی رپورٹ کو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے کہا کہ کنٹورنمنٹ کی تمام زمینیں اصل حالت میں بحال کرنا ہوں گی یاد رہے کہ گلشتہ ہفتے بودھ کے روز کراچی میں غیر قانونی تجاوزات اور فلائی مقاصد کے لئے الارٹ کی گئی زمینوں کے حوالے سے مقدمات کی سامات کے بعد چیف جیسیس گلزار احمد نے اپنے حکم نامے میں قرار دیا تھا کہ کنٹورنمنٹ کی زمینوں پر ہاؤسنگ اور کمرشل سرگرمیاں کنٹورنمنٹ ایک 1924 اور لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1937 کے خلاف ورزی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ کنٹورنمنٹ بورٹ کو وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے جو زمینیں الارٹ کی ہیں وہ صرف کینٹ مقاصد کے لئے ہیں اور وہاں کمرشل اور ہاؤسنگ منصوبے غیر قانونی ہیں دوسری جانب جمعے کو سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں سیکٹری دفاع پیش ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ مستقبل میں کنٹورنمنٹ کی زمینیں دفاعی مقاصد کے علاوہ کسی کام کے لئے استعمال نہیں کی جائیں گے اور اس حوالے سے انہیں مسلح فاج کے سروران نے آگاہ کر دیا ہے منگل کے روز اسلام آباد میں اس کیس کی سماعت کے دوران چیف جیسٹس صاحب پاکستان جیسٹس گلزار احمد نے کہا کہ فوج کے ساتھ قانونی معابنت نہیں ہوتی وہ جو چاہتے ہیں کرتے رہتے ہیں سمجھ نہیں آرہی وزارت دفاع کیسے ان سرگرمیوں کو برقرار رکھے گی چیف جیسٹس نے اٹارنی جرنل سے پوچھا کہ اٹارنی جرنل صاحب فوج کو قانون کون سمجھائے گا چیف جیسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ سینما شادی حال اور گھر بنانا گر دفاعی سرگرمی ہے تو پھر دفاع کیا ہوگا انہوں نے کہا کہ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں پورے ملک کا یہی حال ہے کویٹا اور لاہور میں بھی دفاعی زمین پر شاپنگ مال بنے ہوئے ہیں دوران سماء چیف جیسٹس گلزار احمد نے پوچھا کہ کیا سینما شادی حال سکول اور گھر بنانا دفاعی مقاصد ہیں چیف جیسٹس نے کہا کہ آلہ فوجی افسران کو گھر دینا دفاعی مقاصد میں نہیں آتا فوج کو معمولی کاروبار کے لیے اپنے بڑے مقاصد پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے اور اپنے ادارے کے تقدس کا خیار رکھنا چاہیے چیف جیسٹس نے نے مارس دیے کہ کنٹونمنٹ کی زمین دفاعی مقاصد پورا ہونے پر حکومت کو واپس کرنا ہوتی ہے جیسٹس قاضی آمین نے کہا کہ فوجی سرگرمیوں کے لیے گریزن اور رہائش کے لیے کنٹونمنٹس ہوتے ہیں اس موقع پر سیکٹری دفاع نے عدالت کو بتائے کہ قانون کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کے لیے تین ہوئے فوج کی مشترکہ کمیٹی بنا دی ہے عدالت نے کہا کہ کنٹونمنٹس کی تمام زمین اصل حالت میں بحال کرنا ہوگی فوج کی تمام قوائد اور قوانین قائن کے مطابق جائزہ لیں گے عدالت عزمہ نے سیکٹری دفاع سے چار ہفتے میں عمل درامد ریپورٹ طلب تر لی ہے